پرشن میں آپ کو رمضان کے مہینے کے آگمن کی بدھائی دیتا ہوں رمضان کے مہینے کے شروع میں میں نے اپنے آپ سے یہ پرتگیا کیا تھا کہ قرآن کریم کو ختم کروں گا لیکن افسوس کی بات ہے کہ میں صبح چھو بجے جاگتا ہوں اور شام کو ساڑھے پانچ بجے گھر واپس آتا ہوں اور روزہ افطار کرنے کے بعد تھکاوٹ مجھے گھیر لیتی ہے تو میں سو جاتا ہوں اور لگ بگ دس بجے تک سوتا ہوں پھر سہری تک جگہ رہتا ہوں لیکن سونے والے کے سمان ہوتا ہوں اور لگ بگ بارہ بجے سو جاتا ہوں تاکہ صبح جاگ سکوں تو میں اس اسٹھیتی میں کیا کروں اتتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کیول اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ ہے ہم اس سمانت مہینے کی آپ کو بدھائی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پرارتنا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذکر اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر ہماری مدد کرے مسلمان سے اپیکشت یا ہے کہ وہ دنیا و آخرت کے ہیتوں کو ایک ساتھ رکھے اتہ وہ نہ تو ایسا ہو جائے جو آخرت پر دھیان دینے کے ترک سے دنیا کو تیاک کر دیتا اور اسے برباد کر دیتا ہے اور نہ ہی اس آدمی کی طرح ہو جائے جو دنیا ہی پر دھیان دیتا ہے اور پر لوگ کی اپیکشہ کرتا ہے بلکہ دنیا کا ادیش یا ہے کہ اس سے آخرت کے لیے توشہ تیار کیا جائے کیونکہ دنیا استھائی استھان نہیں ہے بلکہ یہ ایک گزرگاہ ہے جس سے انسان ضروری طور پر پر لوگ کی طرف استھانان ترت ہو جائے گا اتہ بدھیمان مسلمان وہ ہے جو اس استھانان ترن کے لیے تیاری کرتا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرشن کیا گیا کہ سب سے ہوشیار اور سب سے دور درشی کون ہے تو آپ نے فرمایا ان میں سب سے ادھک موت کو یاد کرنے والا اور سب سے ادھک اس کی تیاری کرنے والا اسے تبرانی نے روایت کیا ہے اور منزلی نے الترغیب والترہیب میں اسے حسن کہا ہے اور حیثمی نے مجمع الزوائد تتھا عراقی نے تخریج احادیث الاحیاء میں کہا ہے کہ اس کی اسناد اچھی ہے اور البانی نے اسے ضعیف الترغیب میں اللے خید کیا ہے اتح دنیا سے پرستان کرنے کے دن کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے کیونکہ وہی استھائی ٹھکانہ ہے ہم اللہ تعالی سے پرشن کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی دیا و کرونا کے ٹھکانے میں اکتریت کرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے کام اور آخرت کے کام دونوں کرے کیونکہ انسان کو آواز دھن کپڑے کھانے اور پینے کی آوشیقتہ ہوتی ہے تاکہ اس کا شریر جیویت رہے تتھا اسے شد ایمان نماز روزہ اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بھی آوشیقتہ ہوتی ہے تاکہ اس کا دل جیویت رہے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ ولی الرسول اذا دعاکم لما یحییكم ارتھات ہے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو جب وہ تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں جیون پردان کرتی ہے اتح مسلمان کو رمضان اور رمضان کے علاوہ میں قرآن پڑھنے کی آوشیقتہ ہے اس لیے اس کا قرآن کریم کا ایک حصہ نرداریت ہونا چاہیے جسے وہ پڑھتی دن پابندی کے ساتھ پڑھے تاکہ وہ قرآن کو ادھکتم روپ سے چالیس دن میں ایک بار ختم کرسکے جہاں تک رمضان کا معاملہ ہے تو اسے اس سے ادھک ماترہ میں پڑھنا اپیکشت ہے کیونکہ وہ قرآن پڑھنے اور نیکیوں کے سروشریشت موسموں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا آپ اپنے دن سے ایک گھنٹہ نکال سکتے ہیں جس میں آپ قرآن کریم کو دو سے ادھک پارے پڑھ سکتے ہیں اس طرح آپ مہینے میں دو یا تین بار قرآن کریم کو ختم کرسکتے ہیں تطہہ آپ آنے جانے میں جو سمیں گزارتے ہیں اس سے بھی لاب اٹھا سکتے ہیں اس لئے قرآن ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے آپ کے ہاتھ سے الگ نہ ہو اور اس بات کا انوبہ کریں گے کہ یدی آپ نے اس کی پابندی کی تو اس سنچپت سمیں میں آپ نے قرآن کریم کئی بار ختم کر لیا ہے تطہہ آپ جس کے یہاں کام کرتے ہیں اس سے کام کے گھنٹوں کو کم کرنے پر سمجھوتا کر سکتے ہیں بھلے ہی اس کے مقابلے میں ویتن کم کر دیا جائے اللہ تعالی آپ کو اس کے بدلے بھلائی پردان کرے گا تطہہ آپ انتم دس دنوں یا اس کے کچھ حصوں میں چھٹی لے سکتے ہیں ساران سیاہ ہے کہ آپ اس مہینے سے لاب اٹھانے کی اپنی طاقت بھر کوشش کریں ابھی اوسر موجود ہے اور دن باقی ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے آگ گیا پالن میں لگائے اور اگر آپ کام کے گھنٹوں کو کم نہیں کرا سکتے یا کچھ دنوں کے لئے چھٹی نہیں لے سکتے تو آپ کو چاہیے کہ یہ تھا شکتی اپنے سمیہ سے لاب اٹھائیں اور اگر اللہ تعالی آپ کی طرف سے اس بات کو جان لے گا کہ اگر کام نہ ہوتا تو آپ قرآن کی تلاوت کرنے کے ابھی لاشی اور اس چھکتے تو آپ کو آپ کی نیت کے انسار پن پردان کرے گا اللہ تعالی آپ کو اس چیز کی توفیق دے جسے وہ پسند کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالی ہی سب سے ادھک گیان رکھتا ہے